سڑک کس کی ہے اچھی شکشہ جیسے وعدے کیے جاتے ہیں لیکن پارکنگ جیسے سمسیاؤں کا سمادھان کا ذکر تک نہیں ہوتا ٹریفک سے تناب بڑھتا ہے جی ہاں منوچ کے سک تک یہ بات کہے چکے ہیں لیکن ٹریفک ہمارے روز مرہ کے جیون میں بھیشن سنکٹ آخر کیوں بنا ہوا ہے کہ وہ ٹریفک بڑھتا جا رہا ہے یہ ریپورٹ دیکھئے چارو اور ٹریفک جام جام لگ جاتا ہے روڑ پہ لوگ گاڑی کھڑی کر دیتے ہیں نہ کوئی پارکنگ ہے نہ کچھ ہے جو بھی بند آتا بھی اس روڑ پہ گاڑی کھڑی کر جاتا ہے کار موٹر سائیکل والے سب ہی پریشان سڑکوں پر مچتا ہے گھماسان کون ہے اس کا ذمہ دار بیشن ہوتی جا رہی ہے سمسیا کیسے ملے گی نجات اس سمسیا سے سرکار دلاؤ ندان یہ پارکنگ کی اتنی سمسیا ہے کہ جہاں بھی گاڑی پارک ہو جاتی ہیں وہاں اتنا لمبا جام لگ جاتا ہے کہ گاڑی نکلنا تو دور کی بات ہے پیدل بھی لوگ نہیں نکل پاتا جب سے پہلے گرنے تو جگہ ہی نہیں ملتی کہاں جا کے دیکھیں پارکنگ لگائیں کہاں پارکنگ سمسیاں تو بہت جاتا ہے بہت ہی جاتا ہے آئے دن یہاں پر جامی لگا رہتا ہے پارکنگ نہ ہونے کے کارن لوگ سڑکوں کو گھیل لیتے ہیں آخر کب تک کب تک رہے گا یہی ہاتھ کون کرے گا سمادھان اگر آپ گھر سے نکل کر دفتر جائیے بازار یا پھر مول جائیے یا پھر کہیں اور سب سے زیادہ کسی بھی سمسیاں سے اگر آپ کو جوجنا پڑتا ہے تو وہ ہے ٹرافک جار گاڑیوں کی سنخیہ بڑھتی جا رہی ہے جس وجہ سے گاڑی کھڑی کرنا میدانے جنگ جیسا ہوتا جا رہا ہے بھاری ٹرافک میں تو دماغ بھی کام کرنا بند کر دیتا ہے سوموار سے شنیوار تک دفتر جانے کے لیے ٹرافک سے جوجنا پڑتا ہے اور تو اور رویوار کے دن بھی آپ پریوار کے ساتھ کہیں بھومنے چلے جائیں تو ٹرافک کی سمسیاں جی کا جنجال بن جاتی ہیں چاہے کتنی بھی ٹاپ کلاس سڑکے بنوالی جی لیکن اکیلا ٹرافک سب پر بھاری پڑتا ہے کئی ریپورٹس یہ ثابت کر چکی ہیں کہ ٹرافک سے لوگ بھینکر مانسک تناؤ جھیلتے ہیں بڑے بڑے منوچکت سک یہ کہہ چکے ہیں روز مرہ میں ٹرافک میں فسنے والے چٹڑے ہو جاتے ہیں سمیہ پر پہنچنے کی ہڑ بڑی اور ٹرافک سے تناؤ جان پر خطرہ بن جاتا ہے ممبئی کولکتا یا پھر دلی چاہے کہیں بھی چلے جائیے ٹرافک سے لڑنا کسی جنگ سے کم نہیں اب بات دلی سے سٹے گازیاباد کی کرے تو یہاں سڑکوں پر کھڑی ہزاروں گاڑیاں آپ کو خود ہی کہانی بتا رہی ہیں گاڑی موڑنے سے لے کر گاڑی کھڑی کرنے کی جگہ ڈھونڈنے کے لیے مشکت کرنی پڑتی ہے چلیے گازیاباد کے ساتھ ساتھ آپ کو دکھاتے ہیں اتر پردیش کے موڈل شہر نویڈا کہا اس کے بارے میں اب تک آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ یہ ہے اتر پردیش کے سپنوں کا شہر بڑی سے بڑی رہائشی کولنی میں چلے جائیں یا پھر سڑکوں پر ہی دیکھ لیجئے جہاں نظر گھومائیں گے تو صرف اور صرف ملٹی لیول پارکنگ یا سڑکوں پر گاڑیوں کا امبار ہی نظر آئے گا اوید پارکنگ ان شہروں کے لیے آج کل سب سے بڑی سمجھیا بنی ہی ہے سڑکوں پر لنبی کتاروں میں لگا گاڑیوں کا کافلہ بنگلے, سوسائٹیز یا پھر پوش کولنی سب کی پریشانی بس ایک ہے جگہ کم ہے اور گاڑیاں دن پر دن بڑھتی ہی جا رہی ہیں نویڈا کے سیکٹر 18 سیکٹر 62 فلم سٹی یہ کچھ ایسے علاقے ہیں جو گاڑیوں سے کچھ کچھ بھرے ملیں گے حالاکہ نویڈا اور گازیاباد میں اوید پارکنگ کی وجہ سے بڑھ رہی روز روز کی جان کی کنلت کے لیے پولیس نے ایک راستہ نکالا ہے پولیس ان دونوں ہی زلوں میں کئی جگہ پر بڑے بڑے گملوں سہیم پیڑ لگا کر اوید پارکنگ کو روکنے کی کوشش کر چکی ہے لیکن لوگوں نے اس راستے کا بھی جگاڑ ڈون نکالا بیوری رپورٹ آر نائن ٹی وی تو دراصل شہر میں ہو رہی آویوستہ کا کارن یہاں کے پرشیاسن کو بھی مانا جا رہا ہے لوگوں کا ماننا ہے کہ اگر اسطانی پرشیاسن کڑا رخ اختیار کرے تو اسے روکا جا سکتا ہے تو چلیے آج ہم آپ کو بتائیں گے اتر پردیش کے دو بڑے شہر نویڈا اور غازی آباد کی اوید پارکنگ کے بارے پہلے بات کرتے ہیں یہاں کے کلیکٹریٹ اور ڈسٹرک کورٹ کی آپ کو بتا دے کہ جو تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں وہ کلیکٹریٹ اور ڈسٹرک کورٹ غازی آباد کی ہے ان میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے یہاں اوید پارکنگ کی گئی ہے جبکہ یہاں پارکنگ کی ویوستہ ہے لیکن لوگ پیٹ پارکنگ سے بچنے کے لیے روڈ پر ہی باہن کھڑے کر دیتے ہیں اس وقت ہم غازی آباد میں موجود ہیں اور یہاں پر میرے ساتھ جنتا ہے میں ان سے جانوں گی کہ پارکنگ کو لے کر ان کے کیا وچارے ہیں ان کو کتنی سمسیائیں ہوتی ہیں آپ یہاں کب سے رہ رہے ہیں اور پارکنگ کی سمسیائیں کتنی ہیں کتنی مشکلیں آپ کیا گیا میں پہلے آر نائن کا دنیواد دینا چاہوں گا کہ انہوں نے غازی آباد کی سمسیائیں کو تھوڑا سا کیا نام ہے دکھانے کی کوشش کری اور انہوں نے جو مول روپ سے جس چیز کو لیا انہوں نے لیا کہ غازی آباد کے اندر پارکنگ کی جو سمسیہ ہے غازی آباد کے اندر پارکنگ کی سمسیہ اتنی وکٹ ہے اگر ہم غازی آباد کے سرکاری اسپطال کے پاس جاتے ہیں تو وہاں پر نکلنے کے لیے آپ ایک ایک گھنٹے آپ کو جوجنا پڑتا ہے آپ گو سالہ گو سالہ فارٹیکس سے نیچے کو نکلیں گے جہاں سے میرا ڈیلی پرتیدی نانہ ہوتا ہے وہاں پر میں دیکھتا ہوں کہ جہاں دودیس ورنات مندیر ہے اور ادھر ہمارا مہیلہ چکیس سالہ ہے اور وہاں سے وہاں سے وہاں تک آنے کے لیے ہمیں تقریباً ایک گھنٹہ لگ جاتا ہے اور جو ہم غازی آباد کا چہری پا آتے ہیں تو ہمارا یہاں پر ملکہ پیدل نکلنے کی ویوستہ نہیں ہوتی ہے اور لوگوں کی گاڑیوں کی تو کوئی جعوری ہے ہی نہیں ملکہ کیا نام ہے کہ ہم گاڑی بھی کھڑی کرتے ہیں یہاں پر موٹسائل کھڑی کرتے ہیں بلکہ آپ جہاں بھی جاؤ گے گاجے باد کے اندر پارکنگ کی سمسٹیا بڑی وکٹ ہے شہر کیس اور ویوستہ کا کارن یہاں کے اسثانیے پرشاسن کو بھی مانا جا رہا ہے ایسا نہیں ہے کہ سڑکوں پر بن رہی اویتھ پارکنگ کی سمسٹیا ٹریفک پولیس کرمیوں سے چھپی ہے سب کچھ دیکھ کر بھی ٹریفک پولیس اس پر کاروائی کرنے کو تیار نہیں ہے ڈگے مار وہن چالکوں سے لے کر سڑکوں کے دونوں اور بنی دکانوں اور سڑک پر چلنے والے لوگوں سے کئی بار ٹریفک پولیس کرمی اویتھ بسولی بھی کرتے نظر آئے پولیس کی کارشیلی کو دیکھ کر ایسا پرتیت ہو رہا ہے کہ مانو ان کی شہ پر لوگوں کے حوصلے بلند ہو اپنی جیوے گرم کرنے کی چکر میں ٹریفک پولیس لوگوں کی زندگی سے کھلوار کر رہی ہے جب ہم گاجے باد میں کہیں پر بھی اپنا کچھ بھی سوپنگ کنے کہیں جاتے ہیں تو ہم کو ہم حسوس ہوتا کہ ہم اگر ہم نے کہیں اپنے پارک کھڑی کر دی گاڑی کہیں پارک ہم نے کر دی ہے تو وہاں پر ہمیں یہ ڈر رہا تھا کہ پولیس آئے گی اٹھا کے لے جائے گی اور وہ ہماری چرامران کر دے گی میں ایک جو مین مدہ ہو کہنا چاہوں گا یہاں پر ویوستہ ہو سکتی ہے پارکنگ کی اگر یہاں پر ویوستہ پرساسن چاہے تو ہر جگہ پارکنگ کی ویستہ ہو سکتی ہے اگر یہاں پر صحیح ویوستہ ہو گئی تو جو پرساسن کی جو کمائی ہے وہ کم ہو جائے گی کیونکہ یہاں پر ہر پارکنگ کی ویوستہ اس لیے نہیں کر دی جاتی ہے کیونکہ گاڑی کھڑی ہوئیں گی تو چلان کٹیں گے ان کو لوڈ کر کے لے جائیں گے اس لیے یہاں پر بہت زیادہ ہی سمسیہ ہے پارکنگ کی شہر کے مکھ مارگو کو لوگوں نے اویتھ پارکنگ بنا دیا ہے سڑک پر جہاں تہاں واہن کھڑے کرنے کے کارن شہر میں بھیشن جام کی سمسیہ اتپنگ ہو رہی ہے دوسری طرف ان باہنوں کی چپیٹ میں آ کر لوگ ہاتھوں کا شکار بھی ہو رہے ہیں اس سمسیہ کو دیکھ کر بھی ٹرافک پولیس انجان بنی ہوئی ہے وہیں ادھکاری لوگوں کو یادا یاد کے نیموں کا پاٹھ پڑا رہے ہیں اس بارے میں جب شہر کے پولیس ادھک شک سے بات کی گئی تو آپ بھی سنیے انہوں نے کیا کہا پارکنگ کو لے کے اگر ایک بات کریں ہم جیسے پارکنگ ہے تو وہاں پر جو گاڑیاں کھڑی ہیں اور ایسے ایٹیڑی میڑی کھڑی ہیں تو اس کو لے کر کیا پولیسی ہے کیونکہ اس کی وجہ سے بھی جام لگتا ہے ہاں دیکھیں چونکہ یہ فہر پرانا ہے اور ٹریفک کا آدھیک بہت ہو چکا ہے لگ بگ جن سنکشہ چالیس سلس لاکھ کی قریب ہے ہر وقتی جو ہے باجار میں جاتا ہے سب سے بڑی دکت یہاں ہے کہیں پر بھی پارکنگ کا نہ ہونا پارکنگ پلیس نہیں ہے ہائیں بھی تو اتنے کم ہیں کہ جو کی کچھ کہانے جائے پھر بھی ہمارا یہ رہتا ہے ہماری آٹھ کرینے میں نے وہ بھی کرائے پر لی ہیں جی ڈی ایف ای آٹھ کرینے ہماری خواف خواف جہاں پر مال ہیں یا جہاں پر جو ہے اس طریقے جام ہونے کے سنبھا وہاں لگی رہتی ہیں گاڑیوں کو اٹھاتی ہیں سب سے بڑی دکت یہ ہوتی ہے کہ جو آدمی باجار میں آیا ہے اب وہ جائے کہاں پارکنگ کی کہیں بھی افتا ہے نہیں تو ہم یہ بھر فک وہی دیکھتے ہیں کہ ایک لین فڈک کی ایک لین پر جیسا بھی جیسے باجار ہے تو وہاں ہے ایک لین تک ہم چھوڑتے ہیں لیکن اگر کوئی دوسری لین اور تیسری لین میں گاڑی کھڑی کرتا ہے اور ایسے گاڑی کھڑی کرنے پر جہاں پر ہمارا ٹریفک بادیت ہو رہا ہے تو اس گاڑی کو ہم ضرور اٹھاتے ہیں اور نو پارکنگ میں ہم چالان کرتے ہیں اس سمسیا کی اور کوئی دھیان نہیں دیا جا رہا ہے سڑکوں پر اتھیک رمڑ اور عوید پارکنگ کو دیکھ ایسا پرکنگ دو رہا ہے مانو سڑکیں سکڑ رہے ہیں لگاکار بڑھ رہی واہنوں کی تعداد کی چلتے یہ سمسیا اور بھی گم بھیر ہوتی دیکھ رہی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے غازی آباد کی روڈے آڑی ٹیڑی کاروں سے گری بھی ہیں اور لوگ بھی کافی مجبور ہیں کیونکہ ان کے پاس پارکنگ نہیں ہے وہ خود پریشان ہے اگر ان کو کہیں جانا ہوتا ہے ان کے آگے سمسیاں ہوتی ہیں تو ان کو سمجھ میں نہیں آتا گاڑی کام پار کریں اگر مارکٹ جانا ہوتا ہے یا ہسپٹل جانا ہوتا ہے تو ان کو دس بار سوچنا ہوتا ہے کہ اگر ہم ویکل لے کے جائیں گے تو یا تو چلان کٹ جائے گا یا تو انہیں پارکنگ نہیں ملے گی اور روڈ جام ہو جائے گا اسی کے چلتے ہم نے جنتا سے بات کی اور آپ کو سنایا ان کا درد کہ کتنی مشکلوں سے وہ جونج رہے ہیں کتنی پریشانیاں ان کے آگیا اور اتنا ہی نہیں ہم نے ایس پی ٹرافک سے جب بات کی تو ان کا بھی صاف کہنا تھا کہ پارکنگ کے چلتے ٹرافک کی کافی سمسیاں ان کے سامنے آ جاتی ہیں اور اس کا نجات ہونا چاہیے یہ لوگوں کو کافی سمسیاں ہو رہی ہیں تو لوگوں کے لیے آنیوارے ہو گیا ہے کہ ان کو پارکنگ ملے یہ تو رہی غازی آباد شہر کی بات اب ہم آپ کو لیے چلتے ہیں اتنا پردیش کے دوسرے شہر نویڑا میں یہاں کی حالت جب آپ دیکھیں گے تو آپ بھی کہیں گے یہاں تو اس سے بھی برا حال ہے آج ہم بات کریں گے نویڑا کے ان روڈوں کی اور ان تصویروں کی جس پر نظر سب کی جاتی ہے نظر آثورٹی کی جاتی ہے نظر آمجن کی جاتی ہے نظر ان سارے لوگوں کی جاتی ہے جو عوید پارکنگ کرتے ہیں پر اس پر جواب دے ہی ہوگی کس کی کون بولے گا ان عوید پارکنگوں پر آئیے پوچھتے ہیں اور دکھاتے ہیں آگے کی کچھ تصویریں کہ کس پرکار سے عوید پارکنگ کری جاتی ہے نویڑا کی ہر سڑک پر کم سے کم دو لین پر ہمیں یہ عوید پارکنگ دیکھرے کو ملتی ہے جب سڑک کی دو لین پر عوید پارکنگ ہوگی تو آگ سوچ سکتے ہیں باہن کہا چلیں عوید پارکنگ کی سمسیا کو لے کر زیادہ تر وہ لوگ جوچتے ہیں جہاں پر جو لوگ رہ رہے ہوتے ہیں ان کا گھر ہوتا ہے اور وہیں پاس کائی ہی مارکیٹ ہوتا ہے آپ ہمارے پیچھے دیکھئے وہاں پر لوگ رہ رہے ہوتے ہیں اور یہاں پر مارکیٹ ہے سامنے یہ مارکیٹ ہے یہ دیکھئے پیچھے مارکیٹ ہے اور یہاں سے جاتے ہوئی یہ گاڑیاں وہاں پر دیکھئے پیچھے ہمارے کس طریقے سے یہ لگے ہوئے ہیں عوید پارکنگ میں یہاں سے جب لوگ نکلتے ہیں تو ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں ڈیلی آنے جانے میں کاسی دکت کا سامنے کرنا پڑتا ہے خاصی دکت ہوتی ہے ان کو آنے جانے کے لیے جو یہاں پر رہ رہے ہیں جبکہ نویڈا آتھورٹی نے رہنے کے لیے اور پارکنگ کے لیے الگ الگ جگہ بنائی ہوئی ہیں تب یہ زیادہ آتنگ مچا رکھا ہے عوید پارکنگ والوں نے اب آپ کو لیے چلتے ہیں نویڈا شہر کے سیکٹر 18 میں جہاں لوگ نو پارکنگ زون میں بھی گاڑیاں کھڑی کرنے سے وازن نہیں آ رہے ہیں آج ہم آپ کو عوید پارکنگ کے سج سے روبرو کرائیں گے کہ کس طریقے سے لوگ عوید پارکنگ کرتے ہیں نو پارکنگ زون میں وہ دیکھئے وہاں پر ووڈ لگا ہوا ہے سیکٹر 18 میں میں بھی موجود ہوں وہاں پر ووڈ لگا ہوا ہے کہ یہ نو پارکنگ زون ہے لوگ جب بھی یہاں پر انگلیاں اٹھاتے ہیں تو کچھ ٹائم کے لیے یہاں پر سکون محسوس ہوتا ہے لوگوں کو پریشانیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑتا ہے پر اپنے گامرامین سے یہ بھی کہوں گے کہ یہ بھی سچ دکھا دیں اس نویڑا سیکٹر 18 جہاں پر نظر سب کی پڑتی ہے پر یہاں پر بات کوئی نہیں کرنا چاہتا ہے ایسا عوید پارکنگ کے بارے میں دیکھئے اس طریقے سے لائن پر گاڑیاں لگی ہوئی ہیں لوگ جب روڈ سے نکلتے ہیں تو میں آپ کو ایک چیز اور دکھانا چاہوں گے یہاں پر یہ گاڑی کھڑی ہوئی ہے اور یہاں سے روڈ اتنا دور ہے اور یہاں پر کتنے قدم ہے دیکھئے روڈ اتنا نکلا ہوا ہے اتنا ہی اتنا ہی اوید ایریا کبزہ رکھا ہے لوگوں نے دیکھئے ایک دو میں آپ کو قدم گنا رہی ہوں تین چار پانچ چھے سات آٹ نو دس دس قدم پر لوگ اوید پارکنگ کرے گھوم رہے ہیں اور اس پر نویڈا آثورٹی بیچار ہی نہیں کر رہی ہے لوگوں کو کتنی زیادہ دکھتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے پیگ پیگ ٹائم پر یہاں پر ٹریفک کی سمسٹیہ سے لوگ جھوٹ رہے ہیں کیوں کہ یہاں پر اوید پارکنگ کا سلسلہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے دیکھئے کس طریقے سے گاڑییں لگی ہوئی ہیں اور شام کا وقت ہوتا ہے یہ رکشو اور ان سب کی بھی بہت زیادہ دکھت ہو جاتی کیونکہ یہاں پر اوید پارکنگ پارکنگ کی زگے نہیں ہے آئیے کچھ اور بھی تصویروں سے ہم آپ کو روبرو کرائیں گے ایسا نہیں ہے کہ یہاں پارکنگ کی ویوستہ نہیں ہے نویڈا آثورٹی نے یہاں پارکنگ کی ویوستہ کی ہے لیکن یہاں کی لوگ اپنا سمیر بچانے کی چکر میں کہیں پر بھی گاڑیاں پارکنگ کر دیتے ہیں یہاں یہ پارکنگ بنا رکھیں نویڈ پارکنگ بورٹ لگا ہوئے ہیں جام لگتا ہے اس سے تو پریسانی ہوتی ہے لوگوں کو نہیں آوید پارکنگ تو نہیں ہونی چاہیے اس سے گاڑی چوڑی ہونے کا بھی ڈر رہتا ہے اور اس کے بعد آپ کا جام لگتا ہے ایکسیڈنٹوں گہ رہا جاتا ہوتے ہیں اور چوڑ بھی لگ جاتی ہے لوگوں کو عوید پارکنگ سے لوگوں کو جام کی سمسیا سے جوجنا پڑتا ہے گاڑیوں کی چوری ہونے کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے کچھ مٹھی بھر لوگ اپنی سہولیت کے لیے پورے علاقے کی جنتہ کو جام کی پریشانی سے جوجنے کے لیے مجبور کر دیتے ہیں یہاں کی پرشاسنگ اگر بات کریں تو ان کا بھی تھان اس اور نہیں ہے اوید پارکنگ کی سمسیا کو لے کر جب ہم نے اتھارٹی کے ادھکاریوں سے بات کرنی چاہی تو کئی بار پریاسوں کے بعد بھی ان کا کوئی بھی جواب نہیں آیا آخر اس کی جواب دہی کس کی بنتی ہے اتھارٹی اس پر بولنا ہمیشہ کی طرح نہیں چاہتی ہے تو آخر کار اس سمسیا کا سماندھان کیسے ہوگا کیامرامین راحل کے ساتھ میں پڑھا دکشت آر نائن ٹی وی تو پارکنگ سے نجات پانا دلی ان سی آر سے لے کر دیش بھر کے سب ہی بڑے شہروں کے لیے بڑی چنوٹی بن چکا ہے نیم کارون صرف کاغذوں پر برانے سے بہتر انہیں سکتی سے لاہو کیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہوگا اوید کار پارکنگ بنا جی کا جنجال لوگوں کا ہو رہا ہے حال بے حال لیکن نہیں ہو پا رہا سماندھان اوید کار پارکنگ نکیبل دلی ان سی آر بلکہ دیش بھر کے بڑے شہروں کی سمسیا بنتا جا رہا ہے دلی ان سی آر کی سڑکو کتولنا ہمکسر دھونیا بھر کے بڑے دیشوں یا شہروں سے کرتے ہیں لیکن دنیا کی بڑے دیشوں میں کار پارکنگ کے نیموں پر بھی تھوڑا غور فرمائیے چین، امریکہ، یوکے، رشیہ جیسے دیشوں میں کار پارکنگ کے نیموں کو بھی سنیے یوں ہی نہیں کوئی دیش بڑا اور مہان بن جاتا ہے ساشن، پرشاسن اور جنتہ سب ہی کو خیال رکھنا پڑتا ہے نیم اتنے سخت ہے کہ توڑنے پر چھپانی پڑتی ہے موٹی رکم خیر نیموں کی لسٹ تو بھارت میں بھی لمبی ہے پر خوف نہیں یہی کارن ہے کہ اویت پارکنگ روزمرہ کی جیون کی بڑی ٹینشن بنا ہوا ہے تو چلیے بات کرتے ہیں یوکے میں کار پارکنگ کے نیموں کی کیوں ویدیشوں میں کار پارکنگ جیسے بنیادی مطو سے جنتہ کو جوچنا نہیں پڑتا یوکے میں اویت کار پارکنگ یعنی غلط طریقے سے غلط جگہ پر کار پارک کرنے پر دو سو پچاس پاؤنڈ کا جرمانہ ہے یعنی تیس ہزار چھ سو روپے کا جرمانہ اب جانیے یوکے میں کن کن جگہوں پر کار پارک کرنے پر جرمانہ ہے نو پاکنگ زون میں کار کھڑی کرنے پر کار کسی بھی سرکاری یا پرائیویٹ سکول کے سامنے لگانے پر سڑک پر بنی کروسنگ کے پاس کار کھڑی کرنے پر کسی بھی فوٹوبر ورچ کے پاس پارک کرنے پر سڑک پر پیدل چلنے والے لوگوں کی راستے پر کار کھڑی کرنے پر سائیکلسٹ لین پر کار کھڑی کرنے پر تو یہ تو تھی یوکے کے شہروں کی بات اب بتاتے ہیں امریکہ کہاں پورے امریکہ میں سڑک کی رائٹ سائٹ پر گاڑیا پاک کی جاتی ہے ٹرافک چلنے کی دشا میں ہی کار پاک کرنے کا نیم ہے کسی بازار ریشتران سکول چرچ ریلوی سٹیشن جیسی جگہوں سے پچاس یا سو میٹر پہلے ہی کار پاک کر دی جاتی ہے چین چین سب ہی شہروں میں پاک گراج کا استعمال کیا جاتا ہے سڑک کروس اور یلو لین یعنی پیدل چلنے مالے لوگوں کے لیے بنی لین پر پاک کی اجازت نہیں ہے سرکاری اور پرائیویٹ سب ہی بیللنگ پیٹ پاک پاک پیدل چلنے والے سے لے رشا کی سڑکوں پر سائیکل سے سفر کرنے والے لوگوں کو ٹریفک سے جوچنا نہ پڑے اس کا وشیش دھیان رکھا جاتا ہے ہالانکہ پاک نیم تو بھارت میں بہت ہے بار بار نیم کو سختی سے لاغو کرنے کیلئے پینلٹی بھی بڑھائی جاتی ہے لیکن لوگوں میں ڈر کم ہونے کی وجہ سے نیم لاغو نہیں ہو پاتے بیورو ریپورٹ آر نائن ٹیو تو اسی کے ساتھ آپ دیجئے اجازت بنے رہی آر نائن ٹیو کے ساتھ صرف خبر کے لئے